آیت کو مرزا ہاؤز آئے ہوئے ایک ماہ ہو جاتا ہے وہ صبح صویرے اٹھ کر کالج جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور نیچے کھانے کے لیے تیبل پر پہنچتی ہے اور سب کو سلام کر کے بیٹھ جاتی ہے داجان اسے صبح صویرے تیار دیکھ کر بولتے ہیں کہیں جانا ہے میری شہزادی نے جس پر آیت بولتی ہے جی داجان کالج جانا ہے بہت آرام کر لیا وہ آپسی پر ہسپتال جانا ہے داجان اس کی بات سنتے ہوئے کہتے ہیں ٹھیک ہے اسپتال ابھی چلی جاؤ تم کالج نہیں جاؤگی نہ آج نہ کل آیت ملتجائی لیچے میں بولتی ہے پر داجان میں پڑھنا چاہتی ہوں جس پر داجان رابدار آواز میں بولتے ہیں آیت جو کہتیا وہ کرو جسے بولوگی وہ ساتھ چل پڑے گا اب کی بار آیت سعادت مندی دکھاتی ہے جی داجان وہ حدید کے ساتھ اسپتال جاتی ہے کیونکہ عدید اس وقت کالج میں ہوتا ہے وہ اکیڈمی پڑھانے کے بعد فوراں ادھر سے ہی کالج چلا جاتا ہے وہ ڈاکٹر کے روم میں داخل ہوتی ہوئی سلام کرتی ہے علیہ السلام علیکم ڈاکٹر آیشہ اس کی طرف توجہ سے دیکھتے ہوئے بولتی ہے علیکم سلام آو آیت کیسی ہو آیت ڈاکٹر کا جواب دیتے ہوئے بولتی ہے فائن موبائل پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیوں آئی ہوں پلیز شروع کریں آیشہ اسے پیشہ وارنا مشورہ دیتے ہوئے بولتی ہے پھر سوچ لو آیت دوسروں کو کیا جواب دوگی حالت کیا ہو جاتی ہے ایک عورت کی جانتی ہو نا آیت مختصر سا جواب دیتی ہے آئینو وہ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر کے روم سے پاہے نکلتی ہے وہ حدید کی طرف بڑھتے ہوئے بولتی ہے چلیں حدید حدید اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولتا ہے آپی آپ اتنی بھی کیوں لگ رہے ہیں اٹس آل رائٹ ٹھیک ہوں آدی چلو وہ گھر جا کر آرام کرنے روم میں جلی جاتی ہے اس کی آنکھ بار بار عدید کی کول زانے پر کھلتی ہے وہ سوئی ہوئی ہی کال اٹھاتی ہے تو عدید اس پر برس پڑتا ہے تمہارا دماغ خراب ہے اس سب میں اس معصوم کا کیا قصور تھا کیوں اسے دنیا میں لانے سے قبل اس کی سانسے بند کروا دی آخر تمہیں حق کس نے دیا تھا تم یہ کیسے کر سکتی ہو آیت اس کی بات سنتے ہوئے بڑے تحمل سے جواب دیتی ہے ہاں میرا دماغ خراب ہے اسے میں اپورڈ کروا کے آئی اس معصوم کا کیا قصور تھا کہ وہ ناجائز تھا جائز نہیں اگر وہ اس دنیا میں آ جاتا تو کیا تم اسے اپنا نام دیتے سب کھلونے سے کھیلتے ہیں اور اسے توڑ کے پھینک دیتے ہیں اسے سنبھال کے کوئی بھی نہیں رکھتا اور اسے ختم کروانے کا یا پھر زندہ رکھنے کا حق میرا تھا عدید مرزا نہ کی تمہارا میں اس گھر میں صرف مجبوری کی وجہ سے ہوں ورنہ تمہاری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کر دی تمہارا جو کام تھا تم نے کر دیا سب میرے مسئلوں سے دور رہو میں جیوں یا مروں تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ کہہ کر وہ فون بند کر دیتی ہے وہ پیچھے کھڑے شک سے انجان ہوتی ہے اور وہ دوبارہ مو پر کمبل رکھ کے سو جاتی ہے روحان پچھلے دو گھنٹوں سے اپنے بابا کو سمجھانے میں مصروف تھا اور اب بھی وہ اپنے بابا سے ہی بحث کر رہا تھا بابا میں یہ مزاق نہیں ہے میں سچ میں مامو جان کی طرف جا کر رہنا چاہتا ہوں وہ غصے سے روحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولتے ہیں اگر تم گئے تو ساری زندگی بھر نہ آنا بابا جان روحان صدمے سے اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اسے ہمارا حکم سمجھو یا جو تمہارے من میں آئے وہ کرو وہ بھی اسے اس کا جواب دیتے ہیں ان کے پاس میری پروپرٹی ہے بابا جانی کیا جو تمہارے پاس ہے وہ کم ہے تمہیں باہر سے پڑھایا باہر بیچا کالش میں نوکری دلوائی تمہارے کہنے پر چھوٹی سی لڑکی کی تم سے شادی کروا دی جس بچی نے آج تک زبر نہیں کیا تھا وہ خاموشی سے تین سالوں کے ساتھ بانچ پانے ہونے کا تانہ سن دیا رہی ہے کماتے ہو بیوی ہے پوری فیملی ہے پھر تمہیں کیا تکلیف ہوئی بابا جانی یہ کیا کہے رہی ہیں آپ زویا نے اسی کوئی بات نہیں بتائی میں کچھ نہیں جانتا یہ سب مجھے بس اتنا پتا ہے کہ وہ شخص تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑے گا اور تم ان کے ساتھ گئے تو زویا اکیلے کیسے رہے گی بابا جانی زویا میرے ساتھ رہے گی نا نا زویا کے ساتھ جو اب تک میں نے کیا وہ ٹھیک کیا یا غلط مگر میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا اگر تم نے چاہا تو اسے طلاق دو انسانی رشتہ چھوڑو اور جا کر اپنی محبوبہ سے شادی کر لو جو تمہارے پیچھے مری جا رہی ہے مگر میری بیٹی نہیں جائے گی بابا جان آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میری زندگی میں جیسے چاہے کروں تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو اور اس گھر سے قدم رکھنے کے بعد ایک اور لوگوں سے تعلق نہ رکھنا میری اکیڈمی دکان اور کالج آف انفرمیشن جو تمہیں میرے ذریعے ملی ہیں اب جا سکتے ہوئے در سے اور روحان وہاں سے کمرے میں چلا جاتا ہے جہاں سویاں سوفے پر گھٹنوں پر بازو لپیٹے آنکھوں میں دھیر سارے آنسو اور شکوے لے کر بیٹھی ہوتی ہے اور روحان کو آتے ہوئے دیکھ کر اسے پانی دیتے ہوئے پوچھتی ہے کیا فیصلہ کر کے آئے ہیں روحان وہ پانی کا گلاس رکھ کر اسے ہاتھ سے پکڑتا ہوا اپنے قریب بٹھاتا ہوا پوچھتا ہے آپ کیا چاہتی ہیں کہ کیسا فیصلہ دوم بیوی تین سالوں میں جویاں پہلی بار روحان کے حسار کو تونے کی کوشش نہیں کرتی اور اس کی شرد کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا دیتی ہے اور بولتی ہے میں کچھ نہیں جانتی روحان مجھے اس مہک سے دور نہیں ہونا مجھے یہ حسار تاہیات چاہیے مجھے جب کوئی ڈانٹے تو آپ کا ساتھ چاہیے مجھے جب ممہ مارے تو آپ کا پیار چاہیے میں آپ سے دور لے نہیں سکتی میں نے آج تک جتنا بھی نفرت کا اظہار کیا وہ میری محبت تھی روحان آپ جانتے ہیں نا آپ آپ بابا کے کہنے پر طلاق نہیں دیں گے نا نہ ہی انکل کے گھر جائیں گے آپ نہ جائیں آپ جو بولیں گے میں وہ کروں گی اس پار ڈروں گی بھی نہیں نہ جائیں پلیز پلیز میں آپ کے بنا نہیں لے پاؤں گی روحان جویا کو قریب کرتے ہوئے بولتا ہے مجھے جانا ہے جویا اور ہر حال میں جانا ہے انہوں نے میرے ماں باپ کے ساتھ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا مجھے میرے ماں باپ کا بدلہ لینا ہے سو لینا ہے مجھے وہاں جانا ہے اور اس سے شادی بھی کرنی ہے جویا روحان کی باتیں سنتے اسے حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولتی ہے تو کیا آپ مجھے طلاق روحان جویا کی بات کو کارتے ہوئے بولتا ہے نہیں بیوی دو سال پہلے بھی بولا تھا کہ آپ بیوی ہو سکتی ہے کبھی تراکن نہیں ہو سکتی آپ کو چھوڑنے کے بارے میں میں سوچ ہی نہیں سکتا میں مر جاؤں گا ایسا کرنے سے پہلے نہیں چھوڑ سکتا آپ کو میری جان مجبوری ہے مجھے ماف کر دیں پلیز آپ کے ساتھ رابطہ رکھوں گا آپ بابا اور باقی سب کو یہ ہی بولیں گی کہ آپ کو میں نے چھوڑ دیا ہے اور آپ اپنی دوستوں سے بھی یہ ہی بولیں گی اوکے بیوی زویا کی آنکھوں سے اب کی بار آنسوں نکلتے ہیں اور وہ کہتی ہے میں مر جاؤں گی آپ کے بینا روحان ایسا زم نہ کریں میں مر جاؤں گی روحان اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے اپنے حسار سے باہر نکالتا ہے اور اسے بیٹ پر لٹاتا ہے اور خود کمرے کا دروازہ بند کرتا ہے واپس آکے زویا کے سر پر اپنی محبت کی محر ثبت کرتا ہے اب آپ میری سنیں گی زویا وہ اسی کے برابر لٹتے ہوئے اسے اپنے بازوں کے حسار میں لیتے ہوئے بولتا ہے آپ آشت اکمہ کیوں نہیں بنی وہ ہم دونوں جانتے ہیں پر اگر آپ مجھ سے دور نہیں ہونا چاہتے تو آپ کو یہ کام کرنا پڑی گا آپ کو حاملہ ہونا پڑی گا یا پھر اپنی عدد پوری کرنا ہوگی میں حیدر کو اب بتا دوں گا وہ آپ کی عدد پوری ہونے کے بعد آپ کو اپنے ساتھ ہسپتال لائیں گے آپ وہاں کام سیکھیں گی اور میرے ساتھ بھی رہیں گی میرے خیال میں آپ کے پاس ایک ہفتہ کافی ہے سوچنے کے لیے اس کے بعد میرا فیصلہ جلے گا ابھی آنکھیں بند کریں اور سوچائیں بھوک ویسے بھی نہیں ہونی آپ کو عدیت مرزا جب گھر آتا ہے تو اس کا استقبال تاجان کی غسلی آواز سے ہوتا ہے عدیت ادھر آو عدیت حیران ہوتا ہے کہ اتنا غصہ اس پر پر وہ داجان کی بلانے پر ان کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے سلام کرتا ہے اسلام علیکم داجان کیسے ہیں داجان اس کے سکون اور اتمنان سے بھرے چہرے کو دیکھتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں میرا دل تو کر رہا ہے کہ جو حال تم نے حادقہ کیا تھا اس سے بدتر حال تمہارا کر دوں اور تمہاری جان اپنے ان ہاتھوں سے لے لوں تم ہمارا غرور تھے اور تم نے کیا کیا اب تم وہ کرو گے جو ہمارا حکم ہوگا عدیت ان کی باتیں سن کر بولتا ہے پر مجھے میرا قصور تو بتا دے کہ کیا غلطی ہوئی ہے ہم سے زویا کو سلا کے خود وہ سونے کے لیے لیتا ہی تھا کہ اس کے دروازے پر دستک ہونے لگتی ہے روحان اٹھ کر دروازہ کھولتا ہے تو حیدر بنا اس کی چوڑ کی پرواہ کیے اس پر مکوں کی برسات کر دیتا ہے اور بولتا ہے پتتمیز انسان تو ہمیں چھوڑ کر جائے گا تو تیری حمد کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی ابو سے روحان اپنے آپ کو حیدر سے چھوڑاتے ہوئے اسے پکارتا ہے روحان کی جان ہے تم دونوں میں اور گھر والوں میں پر مجھے وہاں جانا ہے اب میری بات سن روحان حیدر کو ساری بات سمجھا دیتا ہے اب تو بتا میدم کے لئے کون سا آپشن بیس رہے گا روحان سوئی ہوئی زویا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولتا ہے حیدر اب آگے کی نسبت بہت سکون سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور روحان کے چیرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولتا ہے دوسرا والا ماں بننے والی کوئی امر نہیں ہے اس کی اور آئندہ یہ بات مو سے بھی نہ نکل آئے سمجھے روحان روحان حیدر کو مسکراہت سے دیکھتے ہوئے بولتا ہے آ گئی تو کب لاحے عمل دے رہے ہو پلین کو حیدر روحان سے پوچھتا ہے صبح سے شروع ہو جائے گا میں صبح ادھر سے چاہوں گا اور اگلے ہفتے تک نکاح کا پروگرام بناؤں گا بات میں حیدر روحان کی بات سن کر کہتا ہے کیا زویا یہ سب برداشت کر پائے گی اور ہسپتال اس نے پہلے دن ہی بے ہوش ہو جانا ہے حیدر کی بات پر روحان کا کیکے ابرتا ہے ہا 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 کر لیں گی یہ کام چل اب دفعہ بھی ہو یہاں آ کر بیٹھی گیا سالے حیدر روحان کی طرف گھورتے ہوئے دیکھتا ہے بچے اب ذرا دھیان سے رہنا کہیں اب تیرا مو بھی نہ ٹوٹ جائے حاجی صاحب سے روحان گہری سانس لیتے ہوئے بولتا ہے یہ بات ہی ہے یار حیدر روحان کو بولتا ہے چل میں جاتا ہوں پر پیرے پٹی تبدیل کروالے میں خود کر لوں گا اوکے ایجو وش اللہ حافظ روحان اللہ حافظ حیدر کے جانے کے بعد روحان اپنی شرٹ کے سامنے کے بٹن کھولتے ہوئے اور معصوم سی زویا کو سوتے ہوئے دیکھتا ہے تو بلا وجہ ہی زویا کی جانے بڑھنے لگتا ہے اور اس کے پاس پیرتے ہوئے اسے دیکھتا رہتا ہے اور سوچتا ہے بیوی ایم سو لکی دیٹھ یو آرین مائی لائیف یو آر می لائیف یو آر می لائیف یو آر می لائیف می ڈریم می ایوریتھنگ روحان زویا کے چہرے سے اس کے آوارہ بالوں کو ہٹاتا ہے اور اس کی پیشانی پر شدت سے اپنی مہر سبت کرتا ہے زویا اپنے چہرے پر روحان کا لمس محسوس کر کے اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور روحان کو اپنے اوپر جھکا دیکھ کر گبراتی ہے وہ کچھ بولنے کے لئے اپنے لب کھولتی ہے پر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی روحان اس کے انعابی ہوتو کو اپنے قید میں لے لیتا ہے زویا اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کمزور سی کوشش کرتی ہے پر روحان کی شدتوں میں اضافہ ہوتا ہے تب زویا اپنا سارا زور لگا کر اسے دھکیل دیتی ہے جس پر روحان کی درد سے ہلکی سی آہ کی آواز سنائی دیتی ہے زویا سیدھے ہوتے ہی روحان کو دیکھتی ہے جس کے زخم سے خون کی کافی پوندے نکلنے لگتی ہے وہ اس سے پکارتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولتی ہے روحان آپ ٹھیک ہیں زویا درد تو نہیں ہو رہا ہیدر کو بلاؤ کچھ تو بولیں ایک تو قسم سے ہیدر کو کیوں بلانا ہے مانا کہ ہم ہینڈسم ہیں اور لوگ صرف پہانے دیکھتے ہیں ہمیں چھونے کے اپنے کندے پر زویا کا مضبوطی سے رکھا ہوا ہاتھ دے کر بولتا ہے تو زویا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ انجانے میں اس کے قریب آ کر کھڑی تھی وہ ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولتی ہے سوری میں فرسٹ ایک باکس لاتی ہوں زویا اس کی بینڈج کروا کے اب اسے سلا کر خود اس کا ہاتھ پکڑ کر خوف ہو دائجان جو آپ کا حکم ہو مجھے بتائیں تو کہ آپ کے عادی نے کیا کیا ہے تب آپ سزا دیں عدید کی بات سن کر دائجان غصے سے کھڑے ہوتے ہیں اور عدید پر ان کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے جو آج آیت کی حالت ہے نا وہ تمہاری وجہ سے ہے عدید میں نے آیت کی ساری باتیں سنی ہیں تم اس قدر گر جاؤگے ہم نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا خون اتنا گھٹیاں نکلے گا آپ نے دائجان مجھے مارا عدید صدمے سے دائجان کو دیکھتا ہے ہاں اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو میں تمہارا اور اپنا خون کر دوں گا چند دن بعد تمہارا نکاہ آیت کے ساتھ تیار لہنا اگر انکار کرو گے تو مرا مو دیکھو گے عدید ان کی بات سن کر غصے سے آق بغولہ ہوتے ہوئے بولتا ہے دائجان اب کیا میرے حصے میں وہ بد کردار ہی آئی ہے دائجان غصے سے کہتے ہیں لڑکے زبان سنبھالو اسے بد کردار بھی تم نے کیا ہی عدید حیرت سے پھر غصے سے دائجان کو دیکھتے ہوئے سکون سے کہتا ہے ٹھیک ہے دائجان میں نکاہ کے لئے تیار ہوں پر میرا نکاہ دھوم دام سے ہوگا اور میں اپنے گھر رہوں گا اگر میں نے آپ کی مانی ہے تو اب آپ میری بھی مانیں گے صحیح آج سے ایک ہفتے بعد بلکل ٹھیک اسی دن اسی وقت میرا اور آیت کا نکاہ ہوگا عدید مرزا اپنے دوست روحان کے ہمرا آپ کی نواسی آیت کی بارات لائے گا اب آپ تیار رہیے گا سسو جی تب تک کے لئے اللہ حافظ یہ کہہ کر وہ بیرونی دروازے کی جانب اپنے پاؤں بڑھاتا ہے اور دروازے پر رکھ کر انشی آواز میں بولتا ہے اس بارے میں کوئی آیت سے بات نہیں کرے گا اسے نکاہ کے دن ہی بتائیے گا یہ کہہ کر وہ رکتا نہیں چلا جاتا ہے روحان کی آنکھ مسلسل ہونے والی فون رنگ پر کھلتی ہے وہ فون پر عدید کالنگ دیکھ کر مسکراتا ہے اور فون اٹھاتا ہے اور اس کے سماعتوں میں عدید کی آواز آتی ہے ہاں میری جان بیوی کے پہلو سے اچھا اور ادھر رہ ہم بھی تیرے اپنے ہی لگتے ہیں بیغیرت انسان روحان عدید کی بات سن کر مسکراتے ہوئے بولتا ہے بیوی بھی کبھی کبھی موقع دیتی ہیں پہلو میں بیٹھنے کا تجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے خیر اگلے آدھے گھنٹے میں تیرے پاس پہنچتا ہوں عدید روحان کی بات کارتے ہوئے بولتا ہے آتے ہوئے مٹھائے بھی لے آنا اور پیسے بھی روحان عدید سے پوچھتا ہے کیوں بے تم مرنے والا ہے عدید اپنا غصہ زبط کر کے بولتا ہے نہیں نہیں اس جمعہ کو میرا نکاہ ہے تُو اور بابی ساتھ ہوں گے میرے اور آتے ہوئے بابی کو ساتھ لے آئیں تیری بابی کی شوپنگ کرنی ہے عدید کی بات سن کر روحان کا کہہ کے گونجتا ہے ہا 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 عدی اس نے آج تک اپنی کوئی لی تُو اس سے بابی کی شوپنگ کروائے گا ہا 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 پر تُو فکر کیوں کرتا ہے یہ تجربہ تیرے جگری کے پاس ہے فکر نہ کر میں بس آیا عدید اسے جلدی آنے کا کہتا ہے اوکے لگتا ہے بڑا خوش ہے جو تیرے دانت نکل رہے ہیں جلدی آجا یار روحان عدید کو جواب دیتا ہے ہاں ہوں خوش آ رہا ہوں اللہ حافظ دل میں تیری ہی دصفیر بسی ہے پر ہمیں یہ بتانا نہیں آتا ہماری ساسوں کی رفتار سے جان لو ہمیں احساسوں کو چھپانا نہیں آتا کبھی دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرو محبت کو لفظوں میں جتانا نہیں آتا تم مل جاؤ کہیں تو تمہیں ہی دیکھتا رہوں توفان بھی آ جائے تو نظریں چھکانا نہیں آتا ایسا کیا لکھیں جس سے محبت اور لکھ جائے چند لفظوں میں لکھنا محبت کا افسانہ نہیں آتا روحان عدید کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھتا ہے جی جناب جی معذرت ہونے والے دولہ صاحب عدید نے بیزارگی سے روحان کو دیکھتے ہوئے چائے کی طرف اشارہ کرتا ہے روحان اب کی بات سنجیدگی سے اپنے سے چند سال بڑے دوست کو دیکھتا ہے جو اپنے ساف شفاف گوری رنگت پر کلف لگے سفید کمیز شلوار میں ملبوس کف کو کونیوں تک موڑے ہوئے کمیز کے اوپر دو پٹن کھلے ہوئے بائیں ہاتھ بگھڑی پہنے اپنے چہرے پر سنجید کی سموئے وہ ہر لڑکی کے دل میں اتر سکتا تھا اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں تو روحان کو بھی اپنا دیوانہ بنا دیتی تھی مسلسل روحان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر عدید اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے بولتا ہے تو کیا مجھے کماری لڑکیوں کی طرح گھور رہا ہے کچھ شرم کر کے بیغرت انسان روحان عدید کی بات کا جواب دیتا ہے عدید مرزا کماری لڑکی کی نظر میں اور شادی شدہ عورت کی نظر میں کیا فرق ہوتا ہے عدید اس وقت روحان کی غیر سنجیدہ باتوں میں بلکل بھی دلچسپی لینا گوارہ نہیں کرتا اور اکتا کر بولتا ہے ہاں روحان بلکل بھی سنجیدہ نہیں ہوتا اور بولتا ہے جی ہاں کی جان بتائے کیا ہوا ہے کیوں آپ کے موں میں بارم بچ رہے ہیں روحان کے کہنے پر عدید اسے سب بتاتا ہے اوہ تو یہ باتیں کوئی بات نہیں شاپنگ میں کروا دیتا ہوں گھر وغیرہ بھی دیکوریٹ کروا لوں گا اور زویا بھی آ جائے گی تو پریشان نہ ہو تو بس بابی کا انتظار کر تاکہ تو اس سے روبرو ہو کر پوچھ سکے کہ واقعی انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے یا نہیں یا پھر تاجان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے روحان کے بات سن کر اور عدید روحان سے کہتا ہے گھر کو سجانے کی ضرورت نہیں ہے بس صاف کروانا ہے میری کونسا پہلی شادی ہے جو ان سب چونچلوں کی ضرورت ہو اور داجان کو غلط فہمی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اپنے چہرے پر پڑا تھپڑ نہیں بھول سکتا میں روحان عدید کی بات سن کر اسے گھوری سے نوازتا ہے دیکھ یار چاہے تیری پہلی شادی نہ ہو پر ان کی تو پہلی ہے نا کچھ ارمان ہوں گے وہ بھی پورے کرنے ہیں تجھے آخر کو وہ تیرا پیار ہے اور تُو ان سے کوئی بھی غلط بات نہیں کرے گا عدید کسی گھیری سوچ میں ہوتا ہے پیار واقعی پیار ہے وہ میرا روحان اس کا دھیان بٹانے کے لیے بولتا ہے چل اب چیزیں لے تین دن لے گئے ہیں صرف روحان رات کو لیٹ آتا ہے اور آتا ہی زویا کو کچھ پیکٹ پکڑاتا ہے اور اسے بولتا ہے یہ میری جریس پریس کروا دینا اور اپنی بھی صبح عدید کا نکاح ہے اور ہمیں ادھر جانا ہے اور تم سارا ٹائم بابی کے ساتھ رہو گی کسی طرح کی کوئی بھی شکایت نہیں ہونی چاہیے ان کا خیال رکھو گی لیکن ابھی عدید کے گھر جانا ہے وہاں ڈیکوریشن وغیرہ کنوانے ہیں اور بابی کی چیزیں سیٹ کرنی ہیں میں دس منٹ تک آتا ہوں زویا تیار ہوتی ہے اور وہ ان کے ساتھ عدید کے گھر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے وہاں سب کو کام پر لگاتی ہے عدید آتا ہے تو وہ دونوں کو مخاطب کرتا ہے سب کچھ ہو گیا لیکن ایک مسئلہ رہ گیا ہے اور وہ مسئلہ ہے بیوٹیشن کا بس مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری شادی پر بابی کو کس نے تیار کیا تھا روحان بولتا ہے بیوٹیشن نے عدید اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولتا ہے یار وہ مجھے بھی پتا ہے کہ بیوٹیشن تیار کرے گی اس بات پر روحان زویا کو دیکھتے ہوئے عدید سے مخاطب ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی جب تیرے سامنے تیرا جگری دوست کھڑا ہے تو پھر تیری بابی کو بیوٹیشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے ولی میں والے دن میں نے خود اپنی زوجہ محترمہ زویا صاحبہ کو تیار کیا تھا تجھے کیا میری کابیت پر شک ہے تو فکر نہ کر میں نے بیوٹیشن کا انتظام کر لیا ہے اور گھر کا کام سب کچھ اوکے ہے اب ہم بس نکلیں گے اور کل صبح تیرے گھر پر موجود ہوں گے عدید روحان کے گلے لگتے ہوئے بولتا ہے تیرا بڑا شکریہ یار شکریہ روحان ڈراما کرتے ہوئے بولتا ہے ابھی تمہیں شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تجھے پتا ہے نا کہ مجھے شرم نہیں آتی تو پھر یہ ناکام کوشش نہ کر اور شکریہ پاس رکھ میری بابی کو دے دے آیت 67 دنوں سے ہوتی گھر میں تیاریوں کو دیکھ کر ہیران تھی گھر سجا تھا پر گھر کے سارے افراد بشمول خواتین آیت سے ناراض تھے آیت اپنی طبیعت کے باعث بے چین ہو کر سب سے پوچھتی ہیں لیکن کسی سے بھی جواب نہیں ملا جمعہ کے دن اس کے سامنے سرخ رنگ کا ایک جوڑا رکھ دیا جاتا ہے اور اسے تیار ہو کر نیشے آنے کو کہتے ہیں اور وہ مو بنا کر بیٹ جاتی ہے جب داجان آتے ہیں اور آیت سے بولتے ہیں آیت تم نے کہا تھا کہ میرے فیصلے اب سے آپ کے سوپر تھے تو آج تمہیں میرے فیصلے پر کیوں اعتراض ہے اگر کوئی اعتراض ہے بھی تو مجھے نہیں سننا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تیار ہو کر نیچے آ جاؤ داجان آیت کی سنے بینا ہی کمرے سے نکل جاتے ہیں آیت جب تیار ہو کر نیچے آ جاتی ہے تو آیت پر غزب کا روپ آتا ہے اسے دے کر عدید بے ساختہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے اور پھر روحان اور عدید کے گھر والوں کی موجودگی میں آیت اور عدید کے نکاح کی رسم شروع کی جاتی ہے جب قاضی صاحب آیت سے تین دفعہ پوچھتے ہیں آیت مرزا ولد حسین مرزا کیا آپ کو حدید مرزا ولد رضا مرزا سکہ رائجل وقت پندرہ لاکھ روپے کیا آپ کو قبول ہے آیت مرزا تین بار قبول ہے بولتی ہے پھر کاری صاحب عدید مرزا سے پوچھتے ہیں عدید مرزا ولد رضا مرزا آپ کو آیت مرزا ولد حسین مرزا سکہ رائجل وقت پندرہ لاکھ روپے کیا آپ کو قبول ہے عدید مرزا قبول ہے بولتا ہے اور نکاح کی رسم مکمل ہوتی ہے سب عدید کو مبارک پاہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن عدید ہاتھ کے اشارے سے منا کر دیتا ہے اور قاضی صاحب کے جانے کے بعد وہ روحان کو بلا کر بولتا ہے روحان دا جان کے پاس جاتا ہے اور گیتا ہے دا جان کی طرف سے کی گئی کوتائیوں کی طرف سے میں معذرت خواہ ہوں پر وہ اسی وقت رکستی چاہتا ہے دا جان بولتے ہیں کوئی بات نہیں ہم رکستی کے لیے تیار ہیں تب ہی آیت کو قرآن کے سائے تلے رکست کیا جاتا ہے آیت مرزا اب تم جیو یا مرو تم اپنے گھر رہو گی آج سے تمہارا گھر سناتہ ختم ہے سارے رشتے ختم ہیں کل تک تم اس گھر کی بیٹی تھی پر آج سے بہو ہو جاؤ آباد رہو آیت دا جان کے روتے ہوئے گلے لگتی ہے اور بہت آہستہ آواز میں بولتی ہے آپ نے بہت زیادہ غلط کیا دا جان بہت زیادہ غلط کیا میرے ساتھ بھی اور عدید کے ساتھ بھی اس سب میں ہی رکستی ہوتی ہے اور وہ عدید کے حمرہ اپنے گھر پہنچتی زویا آیت کو کمرے میں بیٹھا کر نیچے آتی ہے تو آیت پہلے تو کمرے کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سجا ہوا تھا وہ پرسکون ہو کر بیٹھ جاتی ہے لیکن جیسے ہی عدید روحان اور زویا کو فارغ کر کے کمرے میں آتا ہے تو وہ آیت کو مہو خواب دیکھ کر قصے میں اس کو اٹھاتا ہے جس پر وہ سمٹ کر بیٹھ جاتی ہے تب عدید اسے دیکھتے ہوئے تنزیہ لہجے میں بولتا ہے کیا یہاں تم شوق سے بیا کر لائے گئی ہو جو اس طرح بیٹھ گئی ہو اچھ کے یہ کپڑے تبدیل کرو اور اپنے اور میرے بھی نکالو اور ہاں میرے واپس آنے تک بیٹھ بالکل صاف ہو اور کمرہ بھی عدید باہر جانے لگتا ہے تب اسے اپنے تعاقب سے آواز آتی ہے لیکن میں نے آج تک یہ کام نہیں کیے نہ ہی مجھے آتے ہیں تو میں کیسے کروں گی یہ سب وہ بھی پہلی ہی رات عدید سگریٹ جلا کر اس کے کش لیتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے اور اس کی بازو سے اسے بھینچتے ہوئے اسے کھڑا کر کے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی خوبصورت سی آنکھوں میں دیکھتا ہے آیت سائٹ سے ہو کر گزرنے لگتی ہے پر وہ اپنی بازو پر گرفت کی وجہ سے ہل بھی نہیں پاتی عدید اسے ایک تنقیدی نظر سے دیکھتا ہے اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے بیٹ پر لے جاتا ہے جھٹکے سے اسے بیٹ پر پھینکتا ہے اور اپنی کمیز ادارتا ہے عدید کی اس حرکت پر آیت کا حلق خوشک ہوتا ہے اور وہ ڈرتے ڈرتے عدید سے کہتی ہے یہ کیا کر رہے ہو عدید تم پلیز سٹاپ دس نانسنس آیت کی بات کی پرواہ کیے بغیر عدید اس کا دپٹہ ہٹا کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جگڑ کے اس کی تمام تر مضاہمت اور کوششوں کے باوجود وہ اس کی شیرک پر جھکتا ہے آیت کی آنسوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کی لبوں پر لپ رکھتا ہے اور تب تک ان کو آزاد نہیں کرتا جب تک اس کی سانس بند نہیں ہو جاتی جب آیت کو اس کے ہنٹوں پر خون محسوس ہوتا ہے تو اس کے رونے پر مزید اضافہ ہوتا ہے تب اس پر عدید رحم کھاتے ہوئے اسے بخشتا ہے اور اس پر سے اٹھتا ہے اور اسے بھی سیدھا کرتے ہوئے بولتا ہے کیوں تکلیف ہو رہی ہے کیا مجھے بھی ہوئی تھی جب داجان نے پورے گھر والوں کے سامنے میرے موہ پر تھپر رسید کیا تھا آخر تم نے ایسا کیوں کیا کیوں کیا ایسا میں تو تمہاری مدد کر رہا تھا نا تم نے مجھے ہی میری نظروں میں گرا دیا مجھے ہی سب کے سامنے اپنا مجرم بنا دیا جب مجرم بنا ہی دیا گیا ہے مجھے تو جرم کرنے دو نا مجھے بھی اب جرم کیسا یہ تو میرا حق ہوا نا میرا تو نکاح ہوا ہے نا تم جیسی عورت کے ساتھ جانتی ہو نکاح کسے کہتے ہیں تم جانتی ہو نکاح انسانوں کا طریقہ ہے جانور بغیر نکاح کے رہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں پر تمہیں کیا آیت مرزا تم تو پہلے بھی کسی کے بستر کی زینت بن چکی ہو اور تم نے اس کا ذمہ دار کسے ٹھیرایا ہاں مجھے تو ٹھیک ہے آج تم میرا بھی وحشی پن دیکھ لو عدید میں مر جاؤں گی پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو مجھے میرے نا کیے گئی گناہوں کی سزا مت دو پر اس وقت عدید پر صرف اس کا غصہ سوار ہوتا ہے اور وہ آیت پر دوبارہ جھک جاتا ہے زویا اور روحان گھر جانے کے لیے نکلتے ہیں پر روحان گھر جانے کی بجائے کیاڑی ایک ہوتل کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور زویا کے استفسار پر مسکراتے ہوئے بولتا ہے بیوی میری جان آپ کے لیے سرپرائز ہے وہ ایک آریشان ہوتل کے سامنے گاڑی روکتا ہے اور اسے اپنے ہمرا لیے ایک کمرے میں جاتا ہے جو سرخ رنگ کے گلابوں سے سجا ہوتا ہے زویا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور وہ روحان کا شکریہ ادا کر دی ہے روحان روحان آپ بیمار ہیں ہاتھوں کو اس کے سر پر رکھتی وہ فکر سے بولتی ہے نہیں بیوی بس تھک گیا ہوں تھوڑی دیر سکون جاتا ہوں آج میں نے آدھی کی آنکھوں میں بہت کچھ دیکھا تھا آپ بھی آ جائیں زویا خاموشی سے چلتی اس کے نزدیک آگئی تھی وہ بیٹ پر اس کے بہت نزدیک پیٹ تھی وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے اس کی سبھی پیشانی پر لپ رکھ رہی تھی بلکل اسی طرح جس طرح روحان نے ایک دفعہ اس کی بیماری میں اسے پیار کیا تھا اور وہ بہت سکون محسوس کر دی تھی روحان آنکھیں کھولے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا اس وقت وہ اسے معصوم لڑکی نہیں اپنی بیوی لگ رہی تھی جو اس وقت اس کے بہت قریب بیٹی اس کی فکر کر رہی تھی اور جس پر وہ تمام حق رکھتا تھا اس سوچ کے آدھے ہی باقی ساری سوچیں کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی مدہوشی کے عالم میں ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے قریب کر دے وہ باقی سب کچھ بھول رہا تھا روحان کیا کر رہے ہیں آپ اس کی پھنسے پھنسی سی آواز اس کے سامات میں گونجی شش پیوی پلیس تھوڑی دیر بس پلیس اپنی شدت میں وہ اسے فراموش کر گیا تھا بے خودی جو عمل اس سے سرزد ہوا تھا وہ خوش میں اس پر یقیناً پشتانے والا تھا اور جو اس نے بدلہ لینے کے لئے پلین بنایا تھا وہ اس نے کچھ سوچنے کے بعد ملتوی کر دیا تھا کہنے والے کہتے ہیں کس کی خاطر لکھتے ہو کون ہے وہ مہتاب سچے ہا جس کو چاند سے تشبیہ دے کر رات میں چاندنی بنتے ہو کون ہے وہ جس کی آنکھوں میں ہر پل کھوئے رہتے ہو کون ہے وہ جس کی باتوں میں الجے الجے رہتے ہو کہنے والے تو کہتے ہیں ہوگی کوئی پری وش تمہاری جس کو خوب سرہتے ہو اتنا اس کو چاہتے ہو چاہت ہے یا پاگلپن ہے یا پھر یہ سب بس ایک فن ہے اتنا کون بھلا کرتا ہے کون کسی پہ یوں مرتا ہے کہنے والے کب یہ جانے نور ہے وہ بس نور ہے وہ کہنے والے یہ کیا جانے میرا تو غرور ہے وہ اس کی خاتل لکھنے کو حرف حروف جو بنتا ہوں نکھرے سمرے جاتے ہیں خود حیران ہوں یار میں خود پہ یہ لفظ کہاں سے آتے ہیں جو شاعر مجھے بناتے ہیں صبح اس کی آنکھ کھلتے ہی محصور کن خوشبو اس کا استقبال کر دی ہے بھاری ہوتے سر کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے اس نے آس پاس دیکھا تو اپنے سینے سے لگی زویا پر نظر پڑتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑا اس کا نرم نازک وجود نرمی سے کچھ دور کر دے وہ سر تھام کر اٹھ بیٹھا روحان اب خود سے کلام کرتا ہے یہ کیا کر دی ہے مینی ایک ایک کر کے سارا منظر واضح ہوتا چلا گیا میں تو بس کچھ دیر آپ کے وجود کی نرمی محسوس کرنا چاہتا تھا یہ کیا ہو گیا زویا اسے اپنا سر درد سے پھٹا محسوس ہو رہا تھا اس نے بے بسی سے زویا کی جانب دیکھا اس کے مزید کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی وہ آنکھیں کھولتی اٹھنے لگی تھی کچھ محسوس کرتے اس نے اس کی جانب دیکھا اس کی آنکھوں میں اس کی آنکھوں میں سب کچھ تھا بس محبت نہیں تھی جو وہ ان آنکھوں میں دیکھنے کا عادی تھا روحان زویا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتا ہے بیوی میری جان وہ خود کو دیکھتی کبھی اسے دیکھتی مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی مطلب اسے یاد تھا اس کی آنکھوں میں اپنی ذات کا سوالیہ نشان دیکھتے وہ شرمنگی کے گھڑے میں دنسا جا رہا تھا بیوی میری جان میری بات تو سنیں آپ اس نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا وہ جھٹکے سے بیٹھ سے اٹھی تھی اور کمرے کے دوسرے کونے میں جا کے کوٹری ہو گئی تھی زویا پلیز میری بات سن لیں ایک بار بیوی بس ایک بار روحان اب خود کو ملامت کر رہا تھا وہ مسلسل نفی میں گردن ہلا تھی پیچھے ہٹ رہی تھی ایک بار میری بات سن لیں زویا روحان اس کو اپنی بازوں کے حسار میں لیتا ہے روحان کیا کیا اس کی سسکی اس کے سماعت میں گونجی ایک بار پھر پوری شدت سے اس کی پیشانی پر لب رکھے اور اسے خود سے لگا کر وہ آہستہ الفاظ میں بولتا ہے پچھلے تین سالوں سے آپ میرے سامنے تھی میری جان میرے ساتھ تھی آپ کا ہنسنا آپ کا بولنا روٹنا آپ کی ہر عدہ ہر عمل آپ کی جانے متوجہ کرتا تھا میں نے ضبط کی ہر ممکن کوشش کی زویا ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کی موسمیت سلامت رکھوں ان سالوں میں کتنی ہی بار میرے ضبط کا بیمانہ لبریس ہوا کتنی بار میں نے خود پر پہرے بیٹھائے میرا خدا گواہ ہے کل ذات جو کچھ ہوا وہ لا شعوری میں ہوا زویا میں نے ارادتا نہیں کیا بیوی آپ سے شادی میں نے صرف آپ کو اپنے پاس رکھنے کی خواہش میں کی تھی میں آپ کا شوہر ہوں آپ چوبیس گھنٹے میری دسترس میں قریب رہتی تھی کئی بار آپ بے اختیاری میں خود میرے نستی کا آتی میرے جسپات اُبھانے پر مجبور کر دیتی تھی میں نرمی سے آپ کو دور کرتا خود پر پیرا بیٹھا لیتا تھا کل مجھے پاریشیا تھا جسم تھکن سے چور ہو رہا تھا میں سکون چاہتا تھا وہ سکون مجھے میری بیوی میری زویا کی ذات میں ملا ہے کیا میں غلط تھا میں نے آج تک یہی سنا ہے جس سے محبت ہو وہ چاہے دکھ تھی چھوڑ جائے بات نہ کرے لیکن پھر بھی انسان کو اس کا برا نہیں سوچنا چاہیے محبت تو محبت ہوتی ہے سودے بازی نہیں ضروری نہیں انسان جس سے محبت کرے اسے حاصل کرے کچھ محبتیں لاحاصل بھی ہوتی ہیں کیا میں نے ٹھیک کہا ہے زویا میں جانتا ہوں کہ میں جو بھی کرلوں سب ٹھیک نہیں کر پاؤں گا پر پلیس مجھے معاف کر دیں روحان یہ سب کہہ کر سخت آواز میں بولتا ہے اچھ چائیں اب ہمیں گھر بھی جانا ہی ایک بات یاد رکھئے گا بیوی جب زندگی میں کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کر رہا ہو تو اسے یاد دلائیے گا کہ کندی دونوں طرف سے ہوتی ہے دروازہ دوسری طرف سے بھی بند کیا جا سکتا ہے اپنے اندرونی زخم خود رفو کرنے کی عادت بنائیں کوئی بھی دوسرا ہاتھ صرف درد بڑھائے گا روحان اپنی روح میں سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ زویا کی خاموشی کو اس کی ناراض کی سمجھتا ہے پر جب وہ زمین سے اٹھتا ہے تو زویا زمین پر گر جاتی ہے جس پر روحان کے عوثان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ زویا کو ہوش ملانے کی کوشش کرتا ہے آہٹوں پہ چوکنا کیوں نہ ہو میں اس کے آنے پہ حیران کیوں نہ ہوں جس نے پلٹ کر پوچھانا کبھی حال دل میں اس کا حال پوچھنے پہ پریشان کیوں نہ ہوں جس شخص کو ملتی نہ تھی فرصت کبھی بات کی آج اس کی مسلسل گفتگو پہ بدگمان کیوں نہ ہوں مشکل سوال جان کر چھوڑ گیا تھا ساتھ اب سوچ رہا ہوں اس کے لیے آسان کیوں نہ ہوں اس کو باتی نہیں تھی میرے چہرے کی رونے کی اور اب اس کی نظر میں دلکش و سما کیوں نہ ہوں اس کو پسند ہے زاروں اور جڑے ہوئے آنگن تو اب میں اس کی خاطر ویران کیوں نہ ہوں آزان کی آواز پر عدید کی آنکھ کھلتی ہے تو بلکل بیٹ کے سامنے آیت نماز پڑھ رہی ہوتی ہے عدید اس کے ہجاب میں مقید چہرے کو بنا آنکھ جھب کے دیکھتا رہتا ہے جب وہ نماز مکمل کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اے میرے پروردگار تو تو سب جانتا ہے مولا جو کچھ بھی ہوا اس میں پہلے میرا قصور نہ تھا نہ اب قصور ہے تو مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے مجھے تجھ سے کوئی شکایت کوئی غم کوئی اعتراض نہیں تو نے اب بھی مجھے کئی لوگوں سے بہتر حال میں رکھا ہوا ہے یا رب العالمین اے میرے پروردگار تو عادی کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے میں نے آج تک کسی کی بھی سختی برداشت نہیں کی تو ان کی کیسے کر پاؤں گی یا رب العالمین پلیز میری مدد فرما اور سکونِ قلب عطا فرما آیت دعا مکمل کرتی ہے تو اسے نظر انداز کرتے ہوئے باہر جانے لگتی ہے تو اسے عدید بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے دم آیت تھوڑے گناہ کرتی تو تھوڑی شرمندگی ہوتی نا کہ تم مجھ سے کم از کم اپنی بے حیاء آنکھیں تو ملا پاتی عدید کے بولنے پر آیت خاموش رہتی ہے اور اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتی اس کے جواب نہ دینے پر عدید بھڑکتا ہے اور کہتا ہے سمجھتی کیا ہو خود کو ہاں یہ سب کر کے تم مجھ سے اپنا رشتہ قائم کرلوگی کبھی ہو ہی نہیں سکتا میں تمہیں اتنی ہی عذیت ہی دوں گا کہ تم خود کو ختم کرنے پر مجبور ہو جاؤگی بلکل اتنی ہی عذیت دوں گا جس میں میں آج ہوں عدید مرزا کا غصہ ہونے پر آیت بہت ہی اتمنان اور سکون سے کہتی ہے میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے اوف بھی نہ کروں باقی جہاں پر بھی آپ کو لگے میں غلط ہوں تو وہاں مجھے سزا دے سکتے ہیں میں کبھی منع نہیں کروں گی آیت کی بات سن کر عدی کہکے لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہیں لگتا ہے میں تمہاری اس تقریر پر خوش ہو جاؤں گا سزا سزا تو تمہیں نہیں مجھے مل رہی ہے جو تم جسی لڑکی میری زوجیت میں ہے جاؤ جا کے چائے بنا کر لاؤ یہ تو بنانا آتا ہے نا تمہیں آیت اپنے آپ کو سنبالتے ہوئے چائے بنانے جاتی ہے اور عدید اٹھ کر نہانے جاتا ہے تاکہ تیار ہو کر وہ روحان کی اکیڈمی میں جا سکے آیت جب چائے بنا کر لاتی ہے تو وہ فارمل سوٹ بہن کر تیار ہو کر سوفے کی پرشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موت کر بیٹھا ہوتا ہے آیت عدید کے لئے چائے بنا کر لاتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ عدید دوبارہ سوٹ چکا ہے تو وہ اسے بلاتی ہے عدید چائے عدید کے نام بولنے پر آیت دوبارہ کہتی ہے عدید آپ کی چائے جس پر عدید چڑھ کر کہتا ہے رکھ دیں اسے آبِ حیات کو پی لوں گا اور میرا سر دبائیں آیت پہلے تو حیران ہوتی ہے لیکن اس کی دانٹ نہ سنے کے لئے اٹھ کر اس کا سر دباتی ہے اس کا سر دباتے ہوئے پوچھتی ہے کہ عدید آپ شروع سے ہی ایسے تھے یا پھر عدید اس کی بات کو راستے میں ہی ٹوکھ کر بولتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے درمین کوئی ایسا رشتہ موجود ہے جس کی بنیاد پر تم مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھو تم وہ کرو جو تمہیں کہا آیت ایک دم اس کے سامنے آ کر پوچھتی ہے رشتہ عدی ابھی کل ہی تو نکاح کیا ہے رات کو ہی تو تم نے رشتے کی شروعات کی ہے اور اب مجھ سے ہمارے رشتے کا پوچھ رہے ہو عدید آیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے اور کہتا ہے کیا کروں آیت بیبی اے یاشیوں کا جو آدی ہوں تمہارے ان خوبصورت لبوں کو جو چھونا تھا کیا کرتا اور ہاں رات کے اندیرے میں کبھی کبھی بستروں پر رکھیلیں بھی ہوتی ہیں تم تو جانتی ہو نا عدید کی بات سن کر آیت کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ بولتی ہے کچھ شرم کرو آدی تمہاری بیبی ہوں میں تمہاری عزت ہوں ناکی رکھیل ہوں تمہاری اب آئندہ سے میرے پاس بھی آنے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ رکھیل تو مستقل بستر بدلتی ہے ہو سکتا ہے کہ پہلے نوفل کے بیٹ کی زینت بنی پھر تمہاری شاید کل کسی اور کی اس کے الفاظ پورے کنے سے پہلے ہی آدی اسے دھکیلتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگاتا ہے اور آہستہ لے جے ماز میں غراتا ہے سوری گائز اگر کوئی بھی مسٹیکس ہوں کیونکہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے پھر بھی میں آپ لوگوں کی وجہ سے کوشش کرتی ہوں چاند نکال دوں گا تمہاری میں آئندہ ایسی بکواس کی تو کیا بولا قریب نہ آؤں تمہارے اب روک کے دکھاؤ مجھے یہ کہتے ہی آدھی اپنے ہاتھ کے انگوٹے سے اس کے لبوں کو جو آپس میں اس نے سختی سے پیوست کیے ہوئے تھے ایک دوسرے سے آزاد کرواتا ہے اور آیت کی سانسوں میں اس وقت تک سانسے منتقل کرتا ہے جب تک آیت کے ہونٹ سے خون نہیں بیتا اسے پیچھے سوفے پر گراتے ہوئے آدھی کہتا ہے جانتی ہو آیت مجھے تمہارے ان خوبصورت انعابی ہونٹوں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں مجھے تمہارے یہ ہونٹ بہت بڑے اچھے لگتے تھے اس لیے اب ان کو اچھے لگنے کی قابل ہی نہیں چھوڑوں گا اس کے کہنے پر آیت آدھی کو جواب دیتی ہے ون کس آن دی فوریڈ اس مچ سویٹر دین تھاؤزن کس آن لپس عدید میرزہ ایپسولیوٹلی ایٹ کیوز اس نو لسٹ بٹ گیوز اس رسپیٹ جسپات کو تم نے ختم کیا ورنہ میں تو تمہیں عزت سے اپنانا چاہتا تھا جب تک میری سانسے ہیں تب تک امید نہ رکھنا کہ میں کبھی بھی تم پر ترس کھاؤں گا میرے آنے سے پہلے تمہارا ہولیا ٹھیک ہو کیونکہ تم اب سے صرف میری ہی راتیں رنگین کروگی سمجھی آیت عدید کی بات پر عدید سے کہتی ہے عدید جہاں تک میں جانتی ہوں محبت کو محبت تو پاک جذبہ ہے نا محبت میں انہ نہیں ہوتی محبت میں جگڑا نہیں ہوتا محبت اگر ہونے پہ آئے تو محبت سچتا ہوتی ہے محبت میں حساب نہیں ہوتا محبت تو بے نیاز ہوتی ہے محبت میں حسن نہیں ہوتا محبت میں ملال نہیں ہوتا محبت ہونے پہ آئے تو محبت توقل ہوتی ہے محبت حبس نہیں ہوتی محبت موسم نہیں ہوتی محبت ہونے پہ آئے تو محبت عبد ہوتی ہے محبت شکایت نہیں ہوتی محبت عادت نہیں ہوتی محبت ہونے پہ آئے تو محبت فدرت ہوتی ہے محبت بد گمان نہیں ہوتی محبت پریشانی نہیں ہوتی محبت ہونے پہ آئے تو محبت دھیان ہوتی ہے محبت تنہا نہیں ہوتی محبت شکستہ نہیں ہوتی محبت ہونے پہ آئے تو محبت فتا ہوتی ہے محبت نحیف نہیں ہوتی محبت ناتوان نہیں ہوتی محبت ہونے پہ آئے تو محبت طاقت ہوتی ہے محبت قافل نہیں ہوتی محبت قاہل نہیں ہوتی محبت ہونے پہ آئے تو محبت جاودان ہوتی ہے محبت مردہ نہیں ہوتی محبت افسردہ نہیں ہوتی محبت ہونے پہ آئے تو محبت شہید ہوتی ہے محبت فنا نہیں ہوتی محبت بکا نہیں ہوتی محبت ہونے پہ آئے تو محبت محبوب ہوتی ہے محبت بے حس نہیں ہوتی محبت زد نہیں ہوتی محبت ہونے پہ آئے تو محبت رضا بکزا ہوتی ہے محبت تھکن نہیں ہوتی محبت پرمردہ نہیں ہوتی محبت ہونے پہ آئے تو محبت حرارت جان ہوتی ہے محبت فتنہ نہیں ہوتی محبت فساد نہیں ہوتی محبت ہونے پہ آئے تو محبت آداب ہوتی ہے محبت گمراہ نہیں ہوتی محبت بے رہا نہیں ہوتی محبت ہونے پہ آئے تو محبت چراغ راہ ہوتی ہے محبت میں نہیں ہوتی محبت تم نہیں ہوتی محبت ہونے پہ آئے تو محبت محبت ہوتی ہے اور ہاں محبت محبت ہوتی ہے وہ حوص نہیں ہوتی ہے عدید مرزا کہاں ملوگی تم تمہیں ایک پھول دینا ہے تم سے ایک اہر لینا ہے تمہیں دلے دھڑکن جان کہنا ہے جو جدا کرنے کی ہیں سازشیں انہیں بے جان کہنا ہے ہاں تم سے بہت کچھ کہنا ہے بتاؤ کیا محبت میں ایک پھول بہت ہوگا یا پھر تم چاند مانگوگی یا پھر میری جان مانگوگی یا پھر ہمیشہ کا تم ساتھ مانگوگی یا پھر حجر کا عذاب مانگوگی بتاؤ کہاں ملوگی تم تمہیں ایک پھول دینا ہے تھوڑی دیر بعد عدید روحان کی اکیڈمی کے لیے نکل جاتا ہے روحان کلاسٹروم میں لیکچر دے رہا ہوتا ہے جب اس سے کوئی لڑکا سوال پوچھتا ہے سر جی جو مرضی کرلوں دل پہ قرار رہتا ہے سکون نہیں آتا تو روحان کہتا ہے نماز قائم کرو اور وہ لڑکا روحان کی بات سن کر جواب دیتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی سکون نہیں آتا روحان اس پندے کی بے دھیانی دے کر غصے سے دھرتا ہے جب آپ کا دھیان میری بات پر ہے ہی نہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نماز میں اپنا سارا دھیان نماز میں رکھتے ہیں روحان کی بات سن کر وہ لڑکا بولتا ہے میں سمجھا نہیں میرا فوکس آپ کی بات پر ہی تھا اس لڑکے کی بات سن کر دوسرے لڑکے بھی اس کی حمایت کرتے ہیں یہ سر اس نے اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کی جو آپ اسے اس طرح ڈانٹ رہے ہیں روحان اب سنجیدہ ہو کر بولتا ہے اوکے تو کون کون کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور میں نے غلط بات کی ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں اور میں کسی سے بھی وضاحت مانگ سکتا ہوں کہ اس نے ہاتھ کیوں کھڑا کیا ایک لڑکی کے سوا تقریباً سب ہی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تب روحان لڑکے کو اور اس لڑکی کو ان کی نشتوں پر واضح ہونے کا کہتا ہے وہ پہلے لڑکے سے کہتا ہے جی تو وہ کیسے صحیح ہوا وہ لڑکا بولتا ہے سر آپ نے نماز پڑھنے کا بولا تو اس نے بھی یہی کہا کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی سکون نہیں آپ کی بات کو تو اس نے بلکل صحیح کہا اب روحان اس لڑکی کی طرف دیکھ کر بولتا ہے جس اکیلی لڑکی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا ہوا تھا اور آپ وہ لڑکی روحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولتی ہے جی تو انہوں نے ابھی لفظ پڑھنا نہیں بولا بلکہ قائم کرنا بولا تھا جبکہ انہوں نے بولا کہ میں نماز پڑھتا ہوں پڑھنا اور قائم کرنا دونوں الفاظ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے نماز پڑھنے سے مراد ہے کہ ایک دن میں پانچ نمازیں پڑھنا اور کسی دن تین یا چار کبھی کا بار ایک یا دو نمازوں کا مس ہو جانا جبکہ نماز قائم کرنے سے مراد ہے کہ آپ ٹھیک ہوں یا بیمار ہوں آپ ہر حال میں اپنے دل سے نماز کو ادا کریں اسے پڑھے نہیں اب آپ لوگ پوچھیں گے ادا کرنا اور پڑھنا ایک ہی تو ہوتا ہے تو نہیں نماز پڑھنا مطلب کہ جسمانی حرکت کرنا اور عربی کو پڑھتے جانا اور ہر اکاتمی دو سچ دے جانا ایک تفاہ رکو جانا اور لمبا قیام کرنا اور ان باتوں پر دیان رکھنا کہ ہمیں ابھی یہ تو پڑھنا ہے یہ کام تو کرنا ہے کپڑے تو بدلنے ہیں کپڑے ابھی استری بھی کرنے ہیں کالج کا کام تو لکھنا ہے اسے یاد کرنا ہے خلاصہ یہ کہ ہم زبان سے تو نماز پڑھتے ہیں پر دل و دماغ سے نہیں جبکہ ادا کرنے سے مراد ہے آپ کا ہر عضو ہر عمل ہر حرکت آپ کے پروردگار سے وابستقی دکھائیں بس یہ فرق ہے نماز ادا کرنا اور پڑھنے میں اور نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں اپنی بات ختم کر کے وہ سپورٹ لے جے میں پوچھتی ہے can i go now on my seat تب روحان کے تہے جی مجھے دوش دے الزام دے مگر اپنے ساتھ ایک شام دے میں اسی میں زیست سمیٹ لوں ہر شام اسی میں دیکھ لوں یہ کھیل میری حیات کا یہ تماشا میری ذات کا مجھے ہے قبول میرے ہمسفر مجھے اس کھیل میں مات دے کوئی راگ ایسا چھیڑ آج جو زندگی کا احساس دے کوئی روشنی کی نوئید ہو کوئی چراغ ہو امید ہو جسے دیکھ کر احساس ہو جسے سن کر ہر ایک داد دے میرے چارہ گر تیری چاہ میں میری چاہتیں ہوئیں گمشدہ میرے ہمسفر اس سفر میں میرے پاؤں زخمی ہو گئے یوں تو ہر خوشی میرے پاس ہے مگر دل میں کوئی پیاس ہے میں خوش تو ہوں میرے راستان مگر مجھ میں کوئی اداس ہے مگر مجھ میں کوئی اداس ہے سوری کائز اگر میں نے کوئی الفاظ غلطی سے ریڈ کیا ہو تو کیونکہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے پھر بھی میں کوشش کر نہیں ہوں آپ کی وجہ سے عدید کے جانے کے بعد آیت کمرہ اور گھر صاف کرتی ہے اور پھولوں کو اٹھا کر پیر دردی سے نیچے گرا دیتی ہے اور خود سے عہد کرتی ہے عدید مرزا چاہے تم جو مرضی کر لو ہر ایک دن تمہیں حساب دینا ہی پڑے گا آیت کو بھوک محسوس ہوتی ہے تو وہ کچن میں جا کر اپنے لئے چائے بناتی ہے لیکن جب وہ چائے پینے لگتی ہے تو اس سے چائے پی ہی نہیں جاتی اس کے ہونٹوں سے دوبارہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے چائے کا کپ اٹھا کر نیچے پھینکتی ہے اور روتے ہوئے بولتی ہے I hate you عدید مرزا I hate you so much تب ہی دروازے پر دستک ہوتی ہے اور وہ دروازہ کھولتی ہے اور اس کے سامنے دو شخص کھڑے ہوتے ہیں کبھی تو مل پہلی ملاقات کی طرح بگڑا ہی کیوں رہتا ہے حالات کی طرح وہ جو ایک شخص لگے مجھے جان سے بھی پیارا وہ وقت تو دیتا ہے لیکن خیرات کی طرح یہ سچ ہے یہاں شور زیادہ نہیں ہوتا گھر بار کے بازار میں پر کیا نہیں ہوتا جبر دل بے مہر کا چرچہ نہیں ہوتا تاریخی شب میں کوئی چہرہ نہیں ہوتا ہر جذبہ معصوم کی لگ جاتی ہے بولی کہنے کو خریدار پر آیا نہیں ہوتا عورت کے خدا دو ہیں حقیقی و مجازی پر اس کے لیے کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا شب بھر کا تیرا جاگنا اچھا نہیں سہرا پھر دل کا کوئی کام بھی پورا نہیں ہوتا روحان کی بات پر لڑکا شرمن کی سے بولتا ہے نہیں آتی اس طرح ترجمہ سے نماز نہیں آتی سر جی تب روحان بولتا ہے اوکے بیٹھیں آپ روحان کلاس کی طرف متوجہ ہو کر بولتا ہے جب آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ اگلے سے کیا بات کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تلشسپی ہوگی مثال کے طور پر وہ جو کہہ رہی تھی کہ ان کو اس کا علم تھا وہ جانتی تھی کہ کہاں کس لفظ کو کس طرح سمجھانا ہے وہ اپنا بیسٹ دے کر متمین تھی بلکل اسی طرح جب آپ کو نماز کا ترجمہ آتا ہوگا اس کا مطلب پتا ہوگا تو تب آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آپ اپنے رب سے کیا بات کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں امید ہے میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی تب ہی اس کی نظر دروازے پہ کھڑے عدید پر پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے آدھی یا تو کب سے کھڑا ہے آجا اپنی نشت سنبھال لے عدید کو آتے دیکھ کر اس کے اسٹوڈرز اسے مبارک پا دیتے ہی کہتے ہیں سر بہت بہت مبارک ہو اصولا تو آپ کو چھوٹی پر ہونا چاہیے تھا بگر آپ نے ہماری بھی پرواح کی بہت بہت شکریہ عدید صرف مل کرنے پر اکتفا کرتا ہے اور بولتا ہے شکریہ شکریہ کلاس میں سے ایک لڑکی روحان کو مخاطب کرتے ہوئے بولتی ہے سر آج آپ نماز کا ترجمہ روز کا مفہوم بتا دیں اور میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی روحان لڑکی کی بات سن کر جواب دیتا ہے جی ضرور کیوں نہیں